لیسن سردیوں کی فصل ہے سردیوں میں لگائی جاتی ہے اور اس کو لگانے کا ٹائم ہمارے اتر بارتی شیطرے میں ایک سے پندرہ اکٹوبر تک ہے اور اس کو لگانے کے بعد جو یہ فصل تیار ہوتی ہے لیسن کی وہ پندرہ مارش کے بعد یا انڈنگ مارش سے شروع ہو جاتی ہے اور فرسٹ وی کا اپریل میں یہ ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ آپ پانچ سوا پانچ بہنے کی فصل مانی جاتی ہے لیسن ہے اس میں فول نہیں آتے اس لیے جو اس کا لگائی جاتا ہے وہ کلیوں کے دوارہ لگا جاتا ہے جن کو ہم انگریزی میں کلوز بھی بولتے ہیں لیسن میں بہت ساری قسمیں ہیں جو جیسے کہ جی ایٹی ون جی فورٹی ون ہے جی ٹو ایٹی ٹو ہے جی تین سو تری ایسی ہے جی دو سپونہ سے اگر ہم دیکھیں گے ڈریکٹ ریٹ آف انیانی اینڈ گاردک ریسرچ سے بھیما اومکار اور بھیما پرپل ہے اور جیسے کہ ہم یہاں پر لگاتے جا رہے ہیں ہم نے پچھلے آٹھ دس سال سے ہم لگا رہے ہیں یہاں پر لسن تو ہمارے لیے یہاں کے لیے جی دو سو بیاسی جی تین سو تری ایسی یعن دی تین سو چیاسی جو بھی رائٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں لسن لگانے کے لئے جب ہم شروع کرتے ہیں لسن کو لگانا تو جو آپ کے کھیت ہوتا ہے وہ بربورہ ہونا چاہیے اور ہلکی ریتیلی مٹی اگر ہو رکھنی چاہیے اور پودے سے پودے کی دوری آپ دی سنٹی میٹر رکھ سکتے ہیں اور اس میں نائٹروجن پوٹاش اور فاسپورس آپ سو پچاس پچاس مددہ سو کلو گرام نائٹروجن پچاس کلو گرام فاسپورس اور پچاس کلو گرام پوٹاش آپ استعمال کر سکتے ہیں جو نائٹروجن ہے وہ آپ کو تین ٹائم دینا ہے ایک شروع میں آپ نے دینا ہے پچاس کلو جب آپ لگاتے ہیں اس کے حال پچاس کلو تیس دن کے بعد دینا اور اس کے پندرہ دن کے بعد اور پچاس کلو نائٹروجن دینا ہے فاسپورس اور پوٹاش آپ نے شروع میں ہی دینا ہے جب آپ لسن لگاتے ہیں جو کلیاں لگاتے ہیں کلیاں لگانے کے بعد آپ نے اس میں پانی دینا ہے پانی دینے کے بعد آپ ساتھ میں ہی پنیڑا کا تین سے چار ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے سپری کرنا چاہے پنیڑا یا پینڈی میتھلین جو ہے وہ کھر پتوار نیانترک ہے آپ کے کھر پتوار ایک مہینے تک نہیں آتے اور ایک سوا مہینے کے بعد آپ کو اس میں نیرائی گڑائی کرنی پڑیں گے اس میں جو چھوٹے موٹے کھر پتوار ہے وہ نکالنے پڑیں گے اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پود ہے ابھی بھی تھوڑی سی پیلی ہے تو آپ نپک کا جو گول آتا ہے گولنشیر پدارت آتا ہے وہ پنتالیس دن ساٹھ دن یا ساٹھ دن پچھتر دن اور نبی دن پہ پانچ سے دس گرام پرتی لیٹر کے حساب سے سپری کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ سپری کرتے ہیں چاہے پیاز ہو چاہے لسن ہو آپ ایک چپکنے والا جو پدارت ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سٹکر وہ بھی دو سے تین ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے اس میں ڈالنا چاہیے اب بات آتی ہے لسن میں کیڑے اور پفوندی کے لیے تو اس میں پرپل بلاش کر کے بینگنی دبا ایک ہوتا ہے ایک سٹمپیلیم جلسہ روگ ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے اور تھرپس آ سکتی تھرپس جو ہے وہ چوسک والی جو بیماری ہیں جو چوستی ہیں اس کو پودے کو وہ والی آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ ففوندی ناشے کے لیے ٹرائی سائیکلازول ہگزا کونازول پروپیکانازول کر کے جو ففوندی ناشک ہوتے ہیں وہ ایک ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اور جو آپ کے یہ تھرپس کے لیے ہیں تو آپ جو ایمیڈا کلوپریڈ یا دوسرے جو آتے ہیں کانفیڈو ٹائپ کا آتا ہے ڈیسیس آتا ہے اس کو سپری کر سکتے ہیں ایک ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے اور آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ جو بھی اگر آپ نے اس بار ٹرائی سائیکلازول یوز کیا تو دوسری بار ہیکزا کانزول تیسری بار پروپی کانزول آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لسن کی پیداوار ہے دس سے بارہ ٹن پرتی ہیکٹیر کے حساب سے آ جاتی ہے تو جب آپ نکالیں گے اب جب لسن آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ گرنا شروع ہو جائے یا اس کے جو پتے ہیں سوکنے شروع ہو جائے تو آپ لسن کو نکال لیے لسن کو دو تین دن شیڈ میں رکھیں جس کو ہم کیورنگ بولتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اسی ٹائم بیچنا ہے تو آپ اس کو کٹ کے بیچ سکتے ہیں اگر آپ نے سٹور کرنا ہے تو آپ اس کے پتیاں نہ ہی کٹیں صرف اس کو اکٹھا کر کے جیسے وینی بنای جاتی ہے وینی بنا کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سٹوریج ہاؤس جو ایسے سٹور میں رکھ سکتے ہیں جو ہوادار ہو ہم بولتے ہیں نیچے سے بھی اس میں ہوا آتی ہو بانس کا بنا ہو چاروں سائٹ سے اس میں ہوا آتی رہے اور وہاں پر پانی نہ ہو نہ کوئی کھرپتوار ہو اور نارمل جو ٹیمپریچر ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں ویسے آپ اپنے اس لسن کو اکٹوبر تک رکھ سکتے ہیں اور اکٹوبر پھر آپ لگا سکتے ہیں